بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہو کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سرویگ انجیننگ بلائنگ انفارمیشی platform یہ ویڈیو ہماری لیسن ٹو ہے اس میں ہم امپورٹس پوائنٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ پوائنٹس کی سیٹنگ اپلائن ڈسکرپشن سکیز کے حوالے سے وہ کیسے اس کے اندر کی جاتی ہے تو ویڈیو کا اندر ضرور دیکھیں وہ وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں تو ابھی ہم جو سیول ٹری ڈی کے اندر جب بھی ہم اپنا کام کو سٹارٹ کرتے تو اس کے لیے ہمیں پوائنٹس کی ضرور پڑتی ہے سرویگ پوائنٹس جس میں آپ پہ ٹاپوگرافیکل ہوئی ہوتی ہے سارے ان پوائنٹس پر سارے ڈیزائن بنتے ہیں اور سارا کچھ وہ ورکنگ وغیرہ انہی پوائنٹس کو پر ہوتی ہے تو ان پوائنٹس کو امپورٹس کیسے کیا جاتا ہے دو تین قسم کا پوائنٹس ہوتے ہیں اس کی مختلف فائلز ہوتی ہیں جو آپ کی ٹوٹسیشنز کی فائل ہوتی ہیں لیکا انسٹرومنٹ کی فائل ہوتی ہے سوکیا ٹاپکارن اور جو ہے نیکون بغیرہ جی پی ایس کا ڈیٹا بغیرہ ان کی الاد الادہ فائل ہوتی ہے تو لیکن جب فائل کو آپ شفٹ کل لیتے تو اس کا ایک فارمیٹ سیم تو سیم تقریبا سب کو ہوتا ہے تھوڑا بہتا انیس بیس کا فرق ہوتا ہے تو وہ فارمیٹ آپ نے کیسے اس کے اندر امپورٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ادھر سے آ جانا ہے سب سے پہلے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس ادھر ہوم ٹیپ کی اوپر ہے تو ادھر سے آپ نے انسٹ کے اوپر آ جانا ہے انسٹ کے اوپر آنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گا ایک وہ کا تھرڈ آپشن آتا ہے آپ کے پاس امپورٹس والے کالیم کے اندر پوائنٹس فرام فائل آپ اس کو سیلیک کر لیں تو یہ آپ دیکھیں گے امپورٹ پوائنٹس کا ٹیبل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہ نیچے سارے فارمیٹس وغیرہ اس کے اندر دیئے گئے ہیں تو آپ کوئی بھی فارمیٹس جو ہوئے گا وہ آپ کا انہی فائل اس کے اوپر ہوئے گا آپ ادھر سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ ادھر سے سب سے پہلے آپ نے آنے ادھر پلس والے سین کے اوپر ادھر سے آپ اس کو کلک کرنے کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ پوائنٹس ایڈ این ای زیڈ ڈسکرپشن سروی ڈیٹا فائل پڑی یہ امار پاس میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ یہ ہے ہمار پاس اس کی فائل ہے ساری یہ کمپلیٹ فائل اس کی بنی بھی ہے ساری بہت زیادہ پوائنٹس ہیں سارے تو یہ اس طرح کی فائل آپ کے پاس ہوئے گی اس طرح کی فائل ہوئے گی یا ایکسل کی کاما ڈیلی میٹڈ فائل ہوئے گی دونوں فائل کو آپ ادھر امپورٹ کر سکتے ہیں تو ادھر سے یہ فائل ہے میں اس کو ادھر سے اوپن کر دیتا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائل ادھر سیلیکٹڈ فائل کے اندر یہ بہت ٹک ہو گیا سارا تو نیچے یہ فارمیٹ ہے سارے ابھی آپ کے فائل کو اسی فارمیٹ میں پوائنٹ این ای زیڈ بھی ڈسکرپشن میں یہ جس دسکرپشن کے اندر بھی ہے تو آپ نے ادھر سے وہ فارمیٹ آپ ڈسکر کرنا ہے اور ادھر سے کر دینا تو میرا پوائنٹ نارھنگ اسٹنگ زیڈ اور ڈسکرپشن کے اوپر ہے یہ نیچے آپ کے سامنے یہ فارمیٹس وغیرہ سارے اس کے آ رہے ہیں اس کے بعد یہ سارا آپ یہ دیکھ رہے ہے یہ فارمیٹ ہم نے سیلیکٹڈ لی ہے کوئی بھی فارمیٹ ہوئے گا آپ نے جو جو سب ہوئے گا آپ نے اس کے ساپ سے ادھر اس کے سیٹنگ کر دیئے. نیچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ add points to point group ہے. ادھر آپ اپنا point کا group add کر سکتے ہیں. آپ اس کو ادھر سے جیسے design کو in کریں اور ادھر اپنا جو بھی آپ کا آپ نام رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نام دے سکتے ہیں. میں اس کا نام ن ای زیڈ کر دیتا ہوں ادھر نام آپ اپنا کوئی بھی نام ادھر سے دے سکتے ہیں. ادھر سے یہ نام میں نے دے دیا ہے اور ادھر سے میں نے اس کو اوکی کر دے گا. اوکی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے زوم extend کر دینا. z enter enter. یہ points آپ کے سامنے آ جائیں گے. سکرین کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے points آپ کے سامنے ادھر آ گئے ہیں. سارے ابھی اس points کے اوپر یہ پوری اس میں اس کا point آہ کا sign اور ادھر اس کا number اور اس کا elevations وغیرہ آ رہی ہے ہمار پاس. تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کو یہ ہے. اگر scale آپ کو بڑا لگ رہا ہے تو آپ اپنا scale ادھر سے چھوٹا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا سامنے point تھوڑے واضح ہوتے جائیں گے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ scale میں نے five enter کر دیا ہے. پہلے thousand کا تھا. تو یہ ہمارے پاس scale چھوٹے ہو گئے ہیں. اس کے اندر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیدھر clear آ رہی ہیں. point number ہے, elevation ہے اور description ہو گیا رہا ہے. یہ ابھی یہ descriptions ہو گیا رہا ہے. یہ چیزیں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے style وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کیسے کریں گے. آپ ادھر سے آ جائیں پوائنٹ کے اوپر وہ یہ point group ہم نے بنائے تھا any z. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ جب ادھر اپنے prospector کے اندر پہلے tap کے اندر ادھر سے آپ نے آ جانا ہے point group کے اندر اگر آپ نے point group بنائے تو point group کے اندر آ جائیں گے. یہ points کی اوپر آیا ہو ہو گا. ادھر سے any z ہے ہمارے پاس. آپ نے ادھر سے اس کو drag right click کرنا ہے اور properties کو پر چلے جانے. تو بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ any z کے کھل گیا option. اس میں point style basic آئے ہیں. یہ سارے point style اس کے ہیں. آپ اس میں سے کوئی بھی point style آپ select کریں گے تو وہ سارے کے سارے ادھر وہ change ہو جائیں گے. سپوز میں benchmark کے اوپر میں کر کے ادھر سے apply کرتا ہوں. تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ سارے points کا جو description ہے وہ میرا ادھر change ہو جائے گا. Bench mark کا جو sign ہے وہ سارا کے سارا ادھر آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ اس کے اندر مختلف points ہیں سارے ان کو آپ ادھر کر سکتے ہیں. تو ہم ادھر اس کو basic کے اوپر رکھیں گے. basic کے اوپر رکھیں اور آگے پھر کوٹز ہو جائے ہیں. ان کے مطالق میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. چونکہ میں آپ کو یہ بالکل شروع سے طرح رہا رہا ہوں. تو آپ نے اس اس کو پر لازمی دیکھنا بھی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے basic point اگر change کریں گے. تو point style جو points جو style ہوں گے وہ change ہو جائیں گے. ادھر اسی طریقے سے point label style ہے. آپ اس کو non کر دیں گے. آپ کے سامنے ادھر صرف just point آ جائیں گے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ just میں پاس ادھر point آگے ہیں. ادھر سے اسی طریقے سے آپ دوبارہ آتے ہیں. اپنے point group کے اندر. اور ادھر سے آپ نے نیچے point style کے اندر description آ کر رکھنا چاہتے ہیں. تو just آپ کو پاس ادھر description آ جائے گی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ points کے ادھر description آئی ہوئی ہے. اسی طریقے سے elevation and description ہے. elevation and description آ جائیں گے. آپ اپنی working کے ساتھ سے جو جو آپ کو requirement ہے. جو جو سے point آپ نے on کرنے اس کے ساتھ سے آپ ادھر اس کا description ہے. ادھر سے on کر سکتا ہے. elevation چاہیے. نارتنگ اسٹنگ چاہیے. آپ نارتنگ اسٹنگ لکھیں گے تو نارتنگ اسٹنگ آ جائے گی. ساری ہمارے پاس ان points کی. یہ points مختلف number کے ساتھ سے سارا کچھ یہ کرتا ہے. تو ادھر ابھی default کے اوپر میں پاس سائٹ تھا point number elevation اور description. تو میں اس ہی کو ادھر آن رکھتا ہوں کیونکہ انی چیزوں کی ہمیں ان کے آگے کام کرتے ہوقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر باقی یہ points groups کے ساری settings وغیرہ ہیں. ان کے متعلق ہم تھوڑا سا آگے detail میں بات کریں گے. یہ point list وغیرہ سارے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو اسے point ہیں. سارے points ادھر آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں. اس کے جتنے بھی numbers وغیرہ جو بھی ہیں لکھے میں اس کے ساتھ سے کہ یہ five thousand seven seventy eight points ہیں. اس کے اندر ہر قسم کا disruption جو جو اسے چیز آپ نے top of survey کے اندر use ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری آپ ادھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اپنے information میں آ کے آپ اس کی settings وغیرہ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہم آتے ہیں اندر تو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ point کا style. یہ point کا style وغیرہ ہے اس کو بھی آپ change کرسے ہیں. ادھر ہی any z کو پر آ جانا ہے. ادھر right click کرنا ہے property میں اسی جگہ پہ آ جانا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں point style ہے. اس کے ساتھ یہ edit or option ہے. اس کو آپ ادھر سے click کریں گے تو یہ option آپ کے سامنے کھول جائے گا. point style basic کا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ point سے. آپ اس کو click کریں گے تو ڈاٹ آ جائے گا. ادھر سے میں apply کرتا ہوں. یہ سارے point آپ کے change ہو جائیں گے. اسی طرح میں اس کو point style آپ plus والا کرنا چاہتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اور جو بھی style آپ اس کا point کا دینا چاہتے ہیں. وہ point آپ ادھر سے اس کے change کر سکتے ہیں. apply کر کے آپ اس کو okay کر دیں. ادھر سے آپ اس کو apply کریں. تو آپ کے یہ point آپ دیکھیں گے. ادھر یہ change ہو گئے سارے. اسی طریقے سے آپ دوبارہ آتے ہیں. ادھر اور کوئی بھی point آپ ادھر پلس والا نشان یہ ہم ڈاٹ والا نشان دینا چاہتے ہیں. apply کرتے ہیں. okay کرتے ہیں. اور ادھر سے apply کریں گے. تو یہ سارے ہمارے point سیدھر سے change ہو جائیں گے. اس point کے اوپر. اسی طرح جس طرح کہ ہم اس کو جو بھی style وغیرہ آپ اس کا رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کی working ساری کی ساری انہی طریقے سے کر سکتے ہیں. جو جو سے بھی اس کے ذکر change ہے. اس کے بعد 3D geometry ہے اس کی اس کے style آ جائیں گے. display ہے. اس کی layers وغیرہ. مارکر levels وغیرہ کی layer ہے. اس کے بعد اس کی summary وغیرہ آگے. اس کی detail وغیرہ ساری آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ادھر سے ان کی easy طریقے سے اس کو آپ آسانی کے ساتھ اس کو check کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ مزید setting basis setting میں آپ کو بتا دوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے point same to same ایک ہی جیسے ہیں. اس میں جو description اس کے ساتھ سے آپ اپنے points کو change کر سکتے ہیں. آپ سپوز یہ دیکھ رہے ہیں کہ ای پول ہے. electric pole. یہ gas line ہے. اور یہ nsl یا جو بھی کوئی description آپ کی ہے. تو آپ اس کو اگر اپنے point style کو change کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے. تو آپ نے اس کے لیے ادھر یہ پہلا کالم ہے ہمارا prospector کا اور دوسرا کالم ہے ہمارا ادھر setting کا prospector اور setting. آپ نے setting میں آنا ہے points کو آپ نے اسے plus والے نشان کو آپ نے اسے click کر دینا اس کے اس کو click کریں گے. تو انیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ description key set ہے. اس کو آپ نے select کر کے اس کے plus والے نشان کو click کرنا ہے. انیچے آجا آپ کے پاس آجائے گا symbol 3D right click کرنا ہے آپ نے اور اسے آپ نے ایڈی کیس کے اوپر آجائے. ایڈیٹ اس کو پر آئیں گے تو آپ کے سامنے اس چیپ کا یہ آپ کے سامنے یہ سارے اس کے description key کا format کھول جائے گا. یہ آپ کے سامنے default ہائیں گے یہ اس قسم کے 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 آپے اسکو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کو جسے ختم کردیں سب کو تاکہ آپ اپنا نیا بنانا چاہتے ہیں. تو اس کو آپ نیا بنان لیں. تو یہ آپ دیکھیں در peg ہے اب رائٹ click کریں گے آپ اور ادھسے اس کو temporada آئیں گے. اور در سے آپ اس کو turnaround click کرتے ہیں تو наконец اللہ لیئرز آپ کے ادھسس ساری بن جائیں گے. جتنے آپ کے پاس description آ رہے ہیں سب کا آپ ادھسے اور ادھسے clean بنا سکتے ہیں اس کو بنا سکتے اسی طریقے سے آپ ان کو دیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیڈ بھی کر سکتے سب کو اگر آپ کو پاس غلط ہو گیا ہے کوئی اس کو آپ سیٹنگ نہیں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے گی یہ نیو پہلی لیئر ہے آپ اس کو دیڈر سے ڈبل کلک کریں اور آپ نے اس کے اوپر جو کوڈ لکھنا ہے کوڈ آپ نے لکھنا ہے ای پول کا جس طریقے سے سیم ٹو سیم یہ لکھا ہوا ہے آپ نے سیم ٹو سیم یہی لکھنا ہے تو آپ نے دیڈر سے ای ای پول کا یہ ہم نے یہ جو ادھر لکھا ہے ڈسکرپشن یہ ہم نے ادھر لکھ دی ہے اس کے بعد یہ اسچائل ہے اسچائل کے سن پر آ جائیں اس کو کلک کر رہیں اور اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ پوائنٹ اسچائل آپ کو سامنے اInt Серکی پول ہو جائے گا. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کا آپ کے پاس ادھر پوائنٹس آ رہے ہیں. سارے پوائنٹس آ رہے ہیں. آپ ادھر سے کوئی بھی پوائنٹس کا چینڈ کریں گے. تو وہ point اس سے change ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ gas valve ہے. یہ gate pole ہے. پول ہے. تو اب میں suppose ادھا سے میں اس pole کو یہ والا pole کو select کرتا ہوں. اور ادھا سے آپ اس کا description دیکھ سکتے ہیں کہ یہ tap اس tap کا یہ point آ جائے گا. تو آپ اس point کے descriptions وغیرہ اب ادھا سے دیکھ سکتے ہیں. سب کی drill hole ہے. اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا drill hole آ جائے گا. جو جو سے بھی آپ اس کو پر کرنا چاہتے ہیں. اپنا system change کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں اب utility pole ہے. اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس اس کا view دیکھ لیتا ہوں تو یہ step کا یہ pole کا sign ہو گیا. اس کو میں apply کرتا ہوں. اور اس سے بھی میں اس کو okay کر دینا ہے. okay کروں گا. تو اس کی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ point میں پر description ادھا بن گیا ہے لیکن ادھا سے میرے پاس اب یہ chain ہی ہوگا ہے. اس کو میں ادھا سے off کرتا ہوں. اور ادھا سے میں نے آ جانا ہے prospector کے اوپر. ادھا n z جو اپنے format ہمارا point style ہے. اس کو پر میں نے آنا ہے اور n z جو اپنا group بنایا تھا. اس کو پھر right click کرنا ہے اور اسے apply description کی کر دینا ہے. اس کو میں کروں گا تو تھوڑا سا آپ کو wait کرنا پڑے گا. wait کریں گا تو یہ آپ سامنے ادھا اسی طریقے سے وہ ہو جائے گا. تو میں ادھا سے apply کرتا ہوں اس کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری point style میرے پاس ادھا چینج ہو گیا. تو آپ اسی طریقے سے جو سا بھی اپنا point change کرنا چاہتے ہیں وہ point کو آپ easily change کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی point کو change کر سکتے ہیں. سا یہ gas line ہے. یہ n z z general points ہے. تو آپ اس کو دوبارہ ادھا سے اس کو میں anchor لیتا ہوں. ادھا سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ادھا سے میں right click کرتا ہوں اس کے اوپر. اور ادھا سے میں نے new کو پر آجانا ہے. new کو پر آتا ہوں اور ادھا میں نے اسی طریقے سے same to same وہی description لکھنا ہے جو اس کے سامنے لکھا ہوا ہے. gas اور ادھا سے line. line لکھ دوں گا اور ادھا آپ نے اس کے بعد second number پہ default کا اندر style کے اندر آجانا ہے اس کو click کرنا ہے اور ادھا سے جو gas line کو کوئی بھی point ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھنے آپ gas valve ہے وہ اسی طریقے سے iron point iron pin ہے اور مختلف اس کے اندر سارے description وغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں. کچھ اس کے default آپ بنا سکتے ہیں سارا کچھ change بھی کر سکتے ہیں. بنا بھی سکتے ہیں. تو ہم اس کو ادھا جسٹ ادھا سے gas valve کو پر ہم click کر کے اس کو apply کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمارا ادھا سے point change ہوئے گا. point آپ نے کیسے change کرنا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو right click کر لیں. ادھا اور apply description کی کریں گے. تو یہ آپ کا point آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھا سے gas valve ادھا ہمارا point change ہو گیا. یہ inner cell and general point سے اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں. آپ click کر رہے ہیں اور ادھا سے آپ right click کر کے اور new کو پر آجائے اور ادھا آپ اپنا یہ description اس کے ساتھ لکھی ہوئی. اس کے ساتھ آپ لکھتے ہیں inner cell. general point سے ہمارے اس کا point کا style آپ ادھا سے اس کو click کر دیں اور ادھا سے آپ دیکھ لیں ادھا سے اس کے point style کو پر آجائے. اس کا point style default میں change کر دیتا ہوں. یہ standard کو check کرتے ہیں. دیسے standard کو select کیا اور check کیا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ standard میں ہمارے وہی جو general points ہمارے basic قائم ہیں. وہی آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کوئی اور point بھی اس کے اندھر change کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے اندھر default point آپ دینا چاہتے ہیں. سپوز ہے میں جیسے آپ کا pass iron pin کے اوپر آ جاتا ہوں. تو جیسے ہم آپ کو اس کو بھی check کر لیتے ہیں. iron pin کے اوپر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ double point ہے. اس point کا style. ہم اس کو select کر لیتے ہیں. اوکے کرتے ہیں. تو یہ ہم اپر تین description ادھر لگ گئی ہیں. اسی طریقے سے right click کرنا ہے. اپنے points کے اوپر اور apply descriptions کی کو کر دینا ہے. apply descriptions کی کو کریں گے تو تھوڑی در آپ نے wait کرنا ہے. کرنے کے بعد دیکھیں گے تو یہ آپ کے ہمارے سارے point سیدھر سے اس کے وہ change ہو گئے ہیں. جو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے point اس کے اس حسام میں یہ سارے change ہو گئے ہیں اور ساری working اس کی یہ کر رہے ہیں. تو آپ اسی طریقے سے آپ اپنے discussions کی جو آپ کے پاس سی ایس و فائل ہے. اس کے اندر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جو بھی آپ اس کے discussions کی کو آپ change کریں گے جس طریقے سے بھی تو سارے کے سارے آپ کے ادھر وہ change ہو جائیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پول ہمارے جدھر ہے اور ڈرسل جو جو ہیں وہ ہمارے ادھر ختم ہو گئے. ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ utility پول ہمارے پاس ہے. تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو پر آ جانا ہے اور right click کرنا اس کو پر اور ادھر اسی نیو کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا جو بھی description اس کا آ رہا ہے سیب اسے ہم آپ نے وہی description دینا ہے تو ادھر سے میں اس کو double click کرتا ہوں اور اس کو ادھر سے میں ختم کرتا ہوں. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کا لیجئے utility pole yes کر دیں اور ادھر سے آپ آ رہے ہیں نیچرے utility poles کا مہر پاس option موجود ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے change کر دیتے ہیں جو جو سے بھی option مہر پاس آ رہے ہیں اسی طریقے سے کوئی اور جو بھی description آپ کے پاس آ رہا ہے اس پورڈ کو آپ ادھر آسانی کے ساتھ change کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سارا تو آپ یہ اپنے پلانٹ کے اوپر جزیدر آپ کے پاس جو جو سی description ہے آپ اس کے پلانٹ کو انہی طریقے سے working کرتے ہوئے سب کو آپ change کر سکتے ہیں ان کے پوائنٹس کی style کو change کر سکتے ہیں دیسکرپشن سکریکوں پر آکے یہ پورا طریقہ کا انبار میں نے آپ کو ادھر بتایا ہے تو ابھی اس کے ادھر جو جو سی پوائنٹس سٹیپ کیوں ہوں گے آپ ایک دفعہ اس کو change کر دیں گے تو سارے پوائنٹس کے description ہوگیرا change ہو جائیں گے تو میں میرے کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اس کا سمپل سے ایک فارمیڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پوائنٹ کو آپ نے import کیسے کرنا ہے اس کی settings ہو کرے گا مطالق بتایا اور اس کے پوائنٹ کی description کی مطالق میں نے آپ کو بتایا گا اب یہ اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنے سارے پوائنٹس کو ادھر import کر سکتے ہیں ان کی description وغیرہ پوائنٹ کی اللہ دلالہ بنا سکتے ہیں تو یہ میرے دوسری ویڈیو تھی سیون ٹریڈی کے اوپر ایسر سمیں شروع کیا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو آپ نے لیکن ضرور کرنا اسی طرح آگے نیکسٹ ہم سٹیپ بے سٹیپ چلتے جائیں گے اور ساری ورکنز کو ہم دیکھتے جائیں گے اور اپنے خودج کو complete کریں گے جازت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ حافظ